عزیز دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دعا کیوں رد ہوتی ہے اور دعا قبول کیوں نہیں ہوتی اکثر لوگوں کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ان کی دعایں قبول نہیں ہوتی اور اس بات پر شکوہ کنا رہتے ہیں کہ ان کی دعایں ضائع جا رہی ہیں حالقے دعا ضائع نہیں جاتی میرے پیارے دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور وہ کونسی ایسی دعا ہے جو کبھی ضائع نہیں جاتی اور یہ کہ دعا کے رد ہونے کی کون کون سی ایسی وجوہات ہیں لہٰذا یہ ویڈیو نہایت اہم ہے اور میری درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا میرے پیارے دوستو حضرت علی علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ اے علی میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو اس پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے بندے جب بھی دعا کرو تو یہ تین کام ضرور کر لیا کرو جس میں سے آپ علیہ السلام نے پہلا کام بتایا کہ غائب کے لئے دعا مانگو کہ غائب کے لئے دعا مانگو گے تو تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ غائب کی دعا غائب کے لئے قبول ہوتی ہے اور دوسری بات آپ نے فرمائی جب بھی دعا مانگو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر دروشری بھیجنا مت بھولو یعنی دعا کے اول اور آخر میں دروشری پڑھا کرو لہٰذا جب دعا کے آغاز اور اختتام میں دروشری پڑھا جائے گا تو وہ دعا بھی ضرور قبول ہوگی اس کے بعد تیسری بات آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ اپنی دعا میں اپنے نبی کو ضرور یاد رکھا کرو لہٰذا جب بھی دعا مانگو تو انہیں بھی یاد رکھو اس سے اللہ تبارک تعالیٰ کو بے حد بیار آتا ہے اور وہ دعا قبول فرماتا ہے میرے مسلمان بہنوں اور بھائیوں احدیث مبارکہ میں دعا کی قبولیت کے اوقات بھی بتائے گئے ہیں لہٰذا دعا کی قبولیت کے چند اوقات سمات فرما لیجئے پہلا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحجت کے اوقات میں مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے تحجت کا وقت رات کا آخری وقت ہے اور اس وقت آنکھیں نیند سے بوجھل ہوتی ہیں لہٰذا اس وقت جب کوئی بندہ اپنی میٹھی نیند قربان کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو حدیث شریف کے مطابق اللہ تبارکہ تعالی اس کی دعا ضرور سنتا ہے اور بندے کی جائز خواہشات کو ضرور پورا فرماتا ہے یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارکہ تعالی اسمان دنیا پر آ کر فرماتا ہے ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں ہے کوئی رزق کا طالب کہ اسے رزق عطا کروں ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اس کی مغفرت کروں اس وقت جو لوگ جاک رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالی سے مانگ رہے ہوتے ہیں ان کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں اور جو سوئے ہوتے ہیں وہ شکوا کرتے رہ جاتے ہیں کہ رب ہماری دعائیں نہیں سنتا دوسرا وقت سجدے کا ہے پیارے دوستو یعنی سجدے کی حالت میں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے انسان کے لئے سب سے مشکل کام کسی کے سامنے جھکنا ہوتا ہے خوددار اور عزتدار لوگ کسی کے سامنے نہیں جھکتے اور وہ پہشانی کو جھکانا زلط سمجھتے ہیں جس پل انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت اپنے جسم کے سب سے بلند اور محترم غضو یعنی پشانی کو اللہ کی باہرگاہ میں جھکا کر زمین سے ٹیک رہا ہوتا ہے اللہ کو اپنے بندے کی یہ ادا اور یہ آجزی اتنی پسند آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کی اس حالت میں مانگی گئی ہر دعا پوری فرما دیتا ہے تیسرا وقت ازان کا ہے ازان کے دوران مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے ازان سے مراد وہ پکار اور بلاوہ ہے جو اللہ و تبارک تعالیٰ کی جانب سے اس کے حکم سے انسانوں کو نماز کے لیے دیا جاتا ہے ازان نام ہی کامیابی کا ہے کیونکہ ازان ہی ہے جو دن میں پانچ مرتبہ پکار کر انسانوں سے کہتی ہے آئیے کامیابی کی طرف تو جب ایک انسان اللہ تبارک تعالیٰ کے اس بلاوے پر لبیک کہتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نہ صرف انسان کی دعا سنتا ہے بلکہ اس کو پورا بھی فرماتا ہے ناظرین چوتھا اور بہترین وقت فرض نماز کے بعد کا ہے فرض نماز کے بعد جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ ضرور پوری ہوتی ہے چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں پر دن میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ فرض کی ادائیگی کرتے ہیں اور بھاگ نکلتے ہیں نہ خدا کو یاد کیا اور نہ کچھ مانگا جلدی سے آئے اور جلدی سے نکل گئے یہ احتمام کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت بھی جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے ناظرین پانچوں وقت بارش کے بعد کا ہے لہٰذا بارش کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے بارش اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہے بارش زمین کو سراب کرتی ہے بارش بنجر زمین کو لہ لہاتے سبزے سے بھر دیتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی ہر ایک مخلوق کے لیے راحت اور خوشی کا سبب بن کر برستی ہے لہٰذا ایسے وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ انسان کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے رحمت کے موقع پر رحیم کو یاد کیا جائے تو وہ ضرور سنتا ہے ناظرین چھٹا وقت سفر کا ہے سفر کے موقع پر کی گئی دعا بھی قبول ہوتی ہے مسافر اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے مہمان کی دعا کو رد نہیں فرماتا آج کے دور میں ہم مسافروں سے تنگ آ جاتے ہیں انہیں پوچھتے نہیں اور انہیں کھانا نہیں دیتے جب ہماری یہ حالت ہوگی تو ہماری دعا کیسے قبول ہوگی ساتھوں وقت افتاری کا ہوتا ہے افتاری کے وقت مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے کیونکہ روزہ وہ واحد عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لئے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا اور دوسرا معنی جو علماء نے بتایا کہ روزے کی جزا رب خود دے گا روزے میں ایک انسان سارا دن بوکھا پیاسا رہتا ہے اور حلال چیزوں کو بھی نہیں کھاتا تو جب افتار کے وقت وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ روزے دار کی تمام دعا قبول فرماتا ہے اور عدیث مبارکہ میں بھی اس کی وضاحت ملتی ہے کہ افتیار کے وقت مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے میرے مسلمان بھائی اور بہنوں ہمیں دعا ضرور مانگنی چاہیے کیونکہ دعا کبھی بھی زائع نہیں ہوتی لیکن دعا مانگنے کے ساتھ ہی ساتھ ندامت اور آجزی بھی ہونی چاہیے کیونکہ آجزی اللہ تبارک تعالیٰ کو بے حد پسند ہے کیونکہ آجزی اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے اسی طرح رونے والی آنکھ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو بے حد پسند ہے لہٰذا اگر ہم صدقے دل سے اور رو رو کے دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ضرور ہماری دعا کو سنتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کہت آیا اور بارشے نہیں ہو رہی تھی تو لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرنے کیلئے کہا آپ نمازِ استقاب پڑھنے گئے دعا مانگی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ آئے موسیٰ آپ کی مجلس میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جو میرا نافرمان ہے وہ جب تک اس مجلس سے اٹھنا جاتا تب تک بارش نہیں ہوگی اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بات عوام میں بیان فرمائی اور کہا کہ جو خدا کا نافرمان ہے وہ یہاں سے اٹھ جائے تاکہ بارش ہو تو اس وقت کوئی نہیں اٹھا دوسری بار کہا تب بھی کوئی نہیں اٹھا جب آپ علیہ السلام نے تیسری بار کہا گیا لیکن تب بھی کوئی نہیں اٹھا اب یہ جو نافرمان شخص تھا اس نے اپنے ہونٹ ہلائے بغیر دل ہی دل میں دعا مانگی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا مجمع وحی موجود رہا کوئی اٹھا بھی نہیں اور بارش بھی ہونے لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے پوچھا یہ کیا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے مجھے راضی کر لیا اور سچے دل سے معافی مانگی لہٰذا میں نے معاف کر دیا اور اس کی دعا سن لی لہٰذا دعا کی قبولیت کا آٹھوں وقت وہ ہے جب ایک انسان سچے دل سے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے لہٰذا ہمیں ہمیشہ سچے ہی دل سے دعا مانگنی چاہیے ناظرین دعا کبھی ضائع نہیں جاتی ہمیں دعا مانگنے کا سلیکہ ہی نہیں آتا جس دن ہم نے دعا مانگنے کا صحیح طریقہ سیکھ لیا اس دن سے ہماری کوئی بھی دعا رد نہیں جائے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی نے دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگی اور کسی کو خبر بھی نہیں ہونے دی پھر بھی اسے معافی مل جاتی ہے ہم تو امت محمدیہ ہیں یعنی ہم ایسی امت میں سے ہیں جس کے لئے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائی ہے تو اللہ ہماری دعائیں حالا کیوں نہیں سنے گا بس سلیکہ اور وقت دیکھنا ہوگا نوا وقت جمعہ کے دن دوسری ازان سے لے کر نماز مغرب تک کا وقت ہے احدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں جو مومن جو بھی دعا مانگے اللہ تبارک و تعالی کبھی وہ دعا رد نہیں فرماتا اب اس میں علماء اکرام نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ وقت کون سا ہے تو اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ دو خطبوں کے درمیان کا جو وقت ہے وہ قبولیت دعا کا وقت ہے جبکہ کچھ علماء کا ماننا ہے کہ اثر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں مختصر یہ ہے کہ جمعہ کے دن جیسے ہی ازان ہو جائے تو ہمیں اپنے کاروبار چھوڑ کر نماز کی ادائیگی کی جانب توجہ کرنی چاہیے تاکہ قبولیت دعا کا وقت ہم کہیں سستی کے عالم میں گوا نہ بیٹھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے والوں کی تمام جائز خواہشات قبول فرمائے ہمیں نیکی کی بات کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں اگر میری آج کی یہ معلومات آپ کو پسند آجائے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جزاک اللہ اللہ تعالی اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو